ہاں سلام علیکم کیا حال چلے ٹھیک ہے چلے جی بسم اللہ الرحمانی رہی پڑھ کے شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے سیمپل آج ہم بنائیں گے سیمپل طریقے سے میں چکن کری بناؤں گی سیمپل سا چکن ہوگا اور بہترین ہوگا تو یہ میں نے چکن کو نمک اور سرکا ڈال کے تھو کے واش کر کے نچڑ کے پھر میں نے اس کو کر دیا فرائی کرنے کے لیے رکھتی ہے تو یہ ہم نے فرائی کر کے ایک سیٹ پہ کر دیں گے یہ سیمپل سا ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے پیاز برون کریں گے پیاز برون کر کے لائٹ گولڈن برون ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ہمیشہ کی طرح ادرک لسن اور چھٹا میرا چھٹا یاد رکھیں تو تین چار مرتبہ اسی طرح ہم ہلکال کا چھٹا لگا کے پانی کی اچھے طریقے سے لسن ندرکی کرنے کے بنائی لسن ندرک کا پیس ڈال لیا ہے تین چمچ میں نے ڈال لیا ہے ماشاءاللہ سے تین کیجی چکن ہے تو جناب ہمارے گھر میں آ رہے ہیں گیسٹ ہماری ننی سے چھوٹی پری کی دعوت ہے تو میں نے ان کو کیا انوائٹ میری دوست کی بہو ہے تو اس کے گھر چھوٹی سی بچی اللہ پاک نے ہمارے گھر میں رحمت بھیجی ہے تو اس کی انوائٹنگ کے لیے ساری تیاری ہو گری ہے یہ سارے اس کے انوائٹ کے لیے تو اب میں نے اس میں ٹماٹر ڈال دی ہیں کافی سارے ٹماٹر ڈالیں گے اور اچھا جی تو جناب اس لیے میں نے جو بریشے بنائی میں سٹرپ بی سٹرپ اس کی ویڈیوز بناؤں گی تو کیونکہ ایک ہی میں پھر بڑی گھڑ مڈ ہو جاتی ہے تو جناب مسالے کی تیاری ہو گئی نمک ڈال ہے زیرہ پورڈر ڈال ہے سرخ مچ ڈالی ہے حلدی ڈالی ہے اور دو کڑی وطے ڈالی ہیں اور دو چمچ میں نے اس میں ڈال ہے کورما مسالہ تو اس کی اچھی سے بنائی ہو گئی ہے کورما مسالہ ڈال دوں گی اور ٹکن ہمارا فرائی ہے تو چھٹ پٹ یہ تیار ہو جائے گا کہ میں نے اس کا مسالہ رات کو بنا کے رکھ لیا تھا اور صبح میں نے فریش فریش چھٹو چکن کا بھی فرائی ہوا ہوا تھا اس طرح سے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں ایک دن میں نے مسالہ بنا لیا تھا اور چکن بھی فرائی کر دیا تھا تو اب میں نے چکن اس میں کر دیا ایڈ آر آر دعوت ہے تو میں نے چکن اس کو جو لیدہ لیدہ چیزیں اس کو کر دیا ہے میکس تو اس کی ہم تھوڑی سی اس میں بنائی کر کے تو جتنا ہم نے گریوی رکھنی ہے اپنی اس کے ساتھ میں نے بنایا تھا فغانی پلاو اس کی بھی ریسی پی سٹیپ بے سٹیپ میں تینوں چاروں چیزوں کی شامی کباب میرے بنے ہوتے ہیں میں اس کی ریسی پی بیش کر چکی ہوں تو شامی کباب تھے اور ٹی ٹائم میں نے بزار سے کیا تھا کیونکہ میں نے بتایا کہ چھوٹ چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھر میں بھی تو وہ چھوٹا تو بہت زیادہ ضدی ہے اب یہ سارا مصالہ بھن گیا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی دہیں تو یہ سیمپل سار لیکن بڑا ہی لذیذ اور مزیدار سالنڈ بنا تھا تو سبھی نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 پاک نے عزت بخشی ہے سبھی گیسٹ جو بھی آتا ہے تریفے کر کے ہی جاتا ہے الحمدللہ تو میری ساری میری دوست اس کی فیملی بہت خوش ہوئی تھی بچی نے کیا دعوت کھانی تھی بیچاری نے دعوت تو بڑھو کی ہوتی ہے نا موجود دوسر کی ہوتی ہے پچھلے جی میں نے پھر اس کو کہا اپنی بہو کو بہوی ہوگی نا دوست کی بہو میری بہو میں نے کہا افرا یہ تو تمہارے عزاز میں ہے کہ تم نے مار کام مار ہے اللہ پاک نے آپ کو اتنی پیاری اتنی خوبصورت اللہ پاک اس کے نیک نصیب کرے بچی دی ہے تو اللہ تعالی اس کے نصیب اچھے کرے تو سیمپل سی یہ ریسیپی ہے اور جھٹ پڑ تیار ہو گئی تھی اب یہ اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے اور پھر اس کے پاس ہم کر لیں گے اس کو ڈیش آؤٹ تو ساتھ میں بنایا تھا میں نے افغانی پلاو تھا ساتھ میں تھا شامی کباب تھے کیونکہ وہ سب کہتی ہیں کہ پھر اتنا زیادہ تردد نہ پیا کرو تو کچھ میں نے ساتھ میں میٹھے میں میں نے فالودہ بنایا تھا اس کی ریسی بی بی میں ڈالوں گی تو تھی ٹائم ہمارا بزار کا ہو گیا تھا سموز سے اور بیزا بریڈ وغیرہ وہ یہ بس تو بس گیدرنگ کا بھاننا ہوتا ہے کہ چلو ٹائم نکالی اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تو یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے کیونکہ آج جب بہتا دراشت تھا تو جھٹ پٹ جلدی جلدی سارے کام کی ہے کچھ میسنگ بھی ہوئی ہے لیکن تری ڈیٹیل سے نہیں کر سکتے تھے تو جناب دعاوں میں یاد رکھیں تو یہ بھی اسی میں تھی اس کی ریسی پی میں ڈال چکی ہوں تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی